تین اہم مقامات پر احتجاج کے باعث ٹریفک جو ہے شہر لاہور میں اس وقت جیم ہے کلپ چوک پر پانچ روز سے نابینا افراد کا دھرنا جاری ہے یہاں پر کیا سروعت حال ہے اس کا آواز جانیں گے آبی چودری کا روح کریں گے آبی چودری بتائیے گا آبی چودری سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے رابطہ منقطع ہوا ہے کلپ چوک، کوینز روڈ، میکلوڈ روڈ پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے تین اہم مقامات پر احتجاج کے باعث یہ ٹریفک کی صورتحال ہے اس کے مناظر ٹیلی ویژن سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں بمپر ٹو بمپر گاڑیاں کھڑی ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈیویس ٹور، شہرائے ایوان اس طرح تو تجارت پر بھی ٹریفک جیم ہے اسی طرح کوینز روڈ پر شہریوں کا لیسکو کے خلاف احتجاج اور ملہکہ سرکو پر یہاں پر بھی ٹریفک جیم ہے میکلوڈ روڈ پر لیسکو ملازمین کا حفاظتی سامان کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج جاری ہے اور ٹریفک کی صورتحال یہاں پر بھی ایسی ہی ہے آبی چوڑری سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ان سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں جی آبی چوڑری بتائیے کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر بلکل شہر کی تین اہم شہراؤں پر احتجاج کیا جا رہے ہیں جس کے باعث شہر لہور کے جو اہم شہر آئے ہیں وہاں پر اس وقت شدید ٹریفک جیم ہے اور گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہیں جس کے باعث شہرین کو پریشانی کے سامنا کرنا پڑا ہے بتا دے چلوں کہ کلپ چوک پر پانچ بار روز ہے نبینا افراد کا جو کہ اپنے مطالبات کے حق میں درنا دیئے بیٹھے ہوئے لیکن ان کی کوئی بھی سننے کو تیار نہیں جس پر وہ سرافہ احتجاج ہیں اور اس وقت ٹریفک پولیس کی جانب سے بیریر لگا کر ٹریفک کو متبازہ داستو پر جب تینورٹ کیا گیا تو دیگر جو شہراؤں کا کونز روڈ اور اس کے ملکہ والاقوں پر جب لیسکو کی جانب سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے لیسکو کی جانب سے احتجاج کیا جانے کے باعث اس وقت مکلو روڈ، کوئنز روڈ، ڈیویس روڈ، شہرائے وانس سنتو تجارت، کلپ چوک، مار روڈ، جے روڈ، سمید ملک کا علاقے ہیں وہاں پر بھی ٹریفک کا پہیا جام ہو کر رہا گیا اور شہری جو ہے وہ ٹریفک جام ہو کر رہا گیا شہری کو کہنا ہے کہ آج جمعہ کا روز ہے اور جیسے ہی تعلیمی داروں میں چھوٹی کا وقت ہوا تو گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہیں اور شہری جو ہے تو ایک سے ٹریفک جام افنس کر رہا گیا جس کے بعد ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانبی ٹریفک کو کلیر کروانے کے لیے مضبادر راستے بنائے گی ہیں ٹریفک کو کلیر کروانے کے لیے مضبادر راستے بنائے گئے ہیں ٹریفک کو جانب سے بیریر لگا کر ٹریفک کو دوسرے راستوں پر اکلوانے کے لیے